آپ یہ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ آپ اہلِ بیت کو بہت مانتے ہیں یا اہلِ بیت کا غم کیوں مناتے ہیں یا محرم میں مجالس کیوں کرتے ہیں آپ آیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے نہیں مانتے قصہ ختم لیکن ہم ایسا نہیں کہتے ہیں وہ مانتے ہیں پھر اگر آپ مانتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آل کا غم آپ کیوں نہیں مناتے ہمیں ہی ان کو انفارم کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی نسل کو جلاوتن کیا گیا قتل کیا گیا زبا کیا گیا سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے رسول اللہ کی نوازیوں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بازاروں درباروں میں پھیرایا گیا اس بات کے بعد واقعا غم منانا چاہیے یا خوشی اگر غم کی بات ہے تو ہم غم منا رہے ہیں آپ کو بھی منانا چاہیے اگر خوشی کی بات ہے تو آپ ڈنکے کی چوٹ کہیں کہ ہم آل رسول پر ظلم پر خوش ہیں یہ کیا بجا ہے کہ آپ کے ذہن میں جب آپ نام سنتے ہیں مرتضا اور مثال کے دور پر فاطمہ ازرہ بطول محمد حیدر علی حیدر حسن حیدر حسین حیدر علی عباس حسن عباس جعفر تقی نقی اسکری یہ سارے جب آپ نام سنتے ہیں تو کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شیعہ ہوگا آپ پک کے مسلمان ہیں آپ پک کے عاشق رسول ہیں تو پھر آپ رسول کی آل سے آپ کیوں نہیں کرتے محبت یہ نام آپ کیوں ملتے ہیں اتنے آپ کے یہ نام کیوں نہیں ملتے یہ نام ہمارے کیوں ملتے ہیں یہ نام آپ کیوں ہونے چاہیے تھے یہ کیا بجا ہے کہ جب یہ آپ نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شیعہ ہوگا پھر شیعہ کیوں ہوگا یہ کیا بجا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں بھی لگاتے بے شرم نہیں آتی اور اگر مانتے ہیں تو کون سا ماننا دین لیتے ہو ان سے نماز ان سے لیتے ہو روایتیں ان سے لیتے ہو حرام حلال ان سے لیتے ہو ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہو تمہارے بیٹے کا قاتل اگر ہوگا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو گے جو یزید کیلئے کرنا چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھر آئے جائے تو پھر یہی سب کچھ کرو گے نرم آباس کے ساتھ یزید کو کہو گے نام لے رہے اشرف الانبیاء کا لیکن ان سے محبت نہیں ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے غم میں انسان غمگین ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے امام حسین کی شہادت پر اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا یہ تواتر کے keiner کے ساتھ روایات شیعہ اور سنی میں ہیں امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے تھے صرف پیدا ہوئے تھے اور ان کے مسائب کا علم ہوا تو اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا تو جو اشرف الانبیاء سے محبت کرے گا تو ان کی تو سیرت یہ ہے کہ ایسی سیرت ہے ازاداری ایسی عبادت ہے کہ اشرف الانبیاء نے امام حسین کی شہادت سے پہلے اس دنیا میں گریہ فرمایا اور شہادت کے بعد اس دنیا میں گریہ فرمایا تو ایسی تو کوئی سیرت اور سنت ہی نہیں ہے جو امام حسین پر گریے والی کیفیت ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد